اچھا.. پئی اچھ پی ہم جب سٹارٹ کریں گے پئی اچھ پی صفرح کرنے سے پیلے ہم نے کیا چیزین اینسٹال کرنی ہے سابкое نہیں ہے اس کے بعد ہم نے پئی کی طرف پینل کرنا پاچی اس کے بعد ہم نال میں جاکے قنطرل پینل کو اپن کر کے پگل اور ماسکل کو سٹارٹ کرنا ہے جب ہم نتی بھی دیٹی بیس میں کام کریں گے تو تب دیٹی بیس کے لیے ہم مائسکل کو سٹارٹ کریں گے یہ اس کے بعد ہم نے سی میں جا کے زیم کے اندر جا کر ایشٹی ڈاکس میں جا کر ایک فولڈر بنائیں گے ٹھیک ہے فولڈر بنائیں تو اچھی پریکٹس ہے کہ فولڈر میں ہم سیو کریں ہمارے پاس different projects ہوں گے بہت سارے تو ہم ہر project کے لیے ایک فولڈر بنائیں گے ٹھیک ہے تو ایشٹی ڈاکس کے اندر ہم ایک فولڈر بنائیں گے اور اس فولڈر کو ہم نے یہاں پہ ایک sublime text میں open کر لی ہے ٹھیک ہے جو ایشٹی ڈاکس کے اندر پڑا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ اس فولڈر کے اندر ہم نے ایک فائل بنائیں گے ٹھیک ہے اس فائل کو ہم save کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور save ہم نے ایشٹی ڈاکس کے اندر یہ فولڈر جو بنایا تھا اس میں ہم save کر رہے ہیں اور فائل کا نام ہم نے جو save کرنا ہے وہ پہلے ہم کرتے تھے index.html تو آپ ہم نے کرنا ہے index.php ٹھیک ہے index.php اس کو میں نے save کر لیا اب یہ میرے پاس php کی index.php کی فائل ہاں جی اس کے اندر ہم نے save کی ہے اور یہ rep 001 کہاں بھی پڑا ہے ڈاکس کے اندر ٹھیک ہے ڈاکس کے اندر ہم نے فولڈر بنائے اس فولڈر کے اندر ہم نے اس کو save کی ہے index.php ٹھیک ہے اب ہم نے index.php کی فائل کو ہم نے چلانا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ php میں ہم output کیسے display کرواتے ہیں ٹھیک ہے php میں ہم php کے code کے true browser کی پر کوئی value display کروانی ہے تو وہ کیسے کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے php کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ angle-related question mark اور php کا tag ہوتا ہے ٹھیک ہے اس php کے tag کے ادر جو چیز لکھیں گے وہ ساری کی ساری php ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کا اپنا syntax ہے اور یہ php کا جو یہ syntax ہے اس کو آپ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں html کے شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ بھی ہے کہ php کے اندر بھی آپ html لکھ سکتے ہیں یہ php کی file ہے نا یہ file کونسی ہے index.php تو اس کے اندر بھی آپ html لکھ سکتے ہیں وہ پڑی لیکن ہم php کی file کے اندر بھی html لکھ سکتے ہیں لیکن جب ہم html کی جو file ہے نا اس کے اندر php نہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم index.html کی file بنائیں گے تو اس کے اندر php نہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ php کے لیے کیا چیز required ہوگی apache server apache server required ہے نا apache server ہم نے ابھی install کی ہے ٹھیک ہے ابھی install کی تو اسی وجہ سے php html کے اندر نہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے php فائل کے اندر html لکھ سکتے ہیں php پیج ہے ٹھیک ہے یہ php کا پیج ہے ٹھیک ہے اس کو آپ براوزر پر چلانا چاہیں تو براوزر پر بھی چلا سکتے ہیں آپ براوزر پر چلائیں گے نا تو یہ سارا کچھ اسی طرح html کی طرح ہی آئے گا ٹھیک ہے صرف اس کی extension چاہیں گے باقی آپ html کا جو جی جو کام کیا تھا نا ابھی تک جتنا بھی کام کیا تھا اس 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 فائل کو awel مئی کیسے اپن کرنایا اندرrawzر میں اپن کرنایا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے براوزر کو امی نائے آپ نے اپن کرنا کے لئے یہ براوزر میں اپن کیا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نی براوزر اپن اب ہی ہم نے کیا انسٹالل کیا تھا زیم سروں انسٹالل کیا تھا اس کو انسٹالل کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا تھا کنٹرول پین اوپن کر کے پاچی کو سٹارٹ کیا اب جب ہم پی ایس پی کی کوئی فائل چلاتے ہیں نا تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر براوزر میں آنا ہے ہم نے فلڈر میں جا کے فائل کی پر دبل کلک نہیں کرتا کیوں کہ ہمارے پاس جو فائل ہے وہ ہمارے پاس براوزر ونی فائل اس کو چلانے کے لیے آپ نے آنا ہے براوزر کے اوپر اور آپ نے اپاچی سرور کے تروج نہیں اس کو نہیں کر سکتے اس کو آپ کریں گے نا رائٹ کلک کر کے اوپن میں کرتا ہوں ابھی تو ایس کی ایمیل ہے نا تو اوپن ہو جائے گی ابھی تو صرف ایس کی ایمیل لکھا ہوئے نا ایس کی ایمیل لکھنے سے یہ اوپن ہو جائے گی لیکن پی ایس پی کا سنٹیکسس میں نظر یہ دیکھو یہ اوپن ہو گئی ہے لیکن ٹیگ نظر آ رہے ہیں لیکن ٹیگ کے اندر جو لکھا ہوا وہ نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے ہم نے اس طرح سے نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ آنا ہے براوزر میں ہم نے لکھنا ہے لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ لکھنے کے بعد نا آپ جہاں پہ جب انٹر کریں گے نا تو اس طرح کا ایک پی جا جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈاکس والے فولڈر تک پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے لوکل ہوسٹ لکھا نا تو لوکل ہوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈاکس والے فولڈر تک پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اب ڈاکس کے اندر کونسی نام سے فولڈر ہم نے بنائے تھا یہ ویب zero zero one ٹھیک ہے تو ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ ویب zero zero one ٹھیک ہے یہ خود بھی ہم نے یہ خود کیوں اٹھا رہا ہے ہم نے زیم کیا ہوئے نا اور اپاچی سرور چل رہے ہیں تو اپاچی سرور خود بخود لوکل ہوسٹ کو ڈاکس میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ زیم کے اندر ڈاکس ہوتا ہے اور جو ویمپ ہے نا ڈبلو ایم پی ویمپ اس کے اندر ڈبلو 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 کی نام سے پائر ہوتی ہے ٹرپل ڈبلو والا فولڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈاکس کا فولڈر ہوگا اور ویمپ کے اندر ٹرپل ڈبلو کا فولڈر ہوگا ٹھیک ہے اس فولڈر کے اندر آپ نے پی ایش بی لکھنی ہوتی ہے اور سیمپ میں ایشری ڈاکس اندر ٹھیک ہے اب ایشری ڈاکس تک ہم یہاں پہ لوکل ہوسٹ لکھنے سے پہنچے ہیں اب ایشری ڈاکس کے بعد ہم نے کون سا فولڈر بنے تھا ویب ڈاٹ ویب ڈبلو ڈبلو ون اور اس کے بعد فائل کا نام کیا ہے اس کے اندر اندیکس ڈاٹ پی ایش بی یا تو ہمیں اندیکس ڈاٹ پی ایش بی لکھ لیں یا اگر ہم نہیں بھی لکھیں گے نا تو پہلا جو ہمارے پاس پرارٹی ہوتی ہے نا وہ اندیکس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ خود بخود ہی اوپن کر دے گا یہ لکھا ہوا رہا ہے نا اوپن مائی فرس پہ ٹھیک ہے اب لکھا ہوا رہا ہے اگر ہم یہاں پہ اندیکس ڈاٹ پی ایش بی لکھیں گے نا تو بھی یہی وی لکھائے لاؤ گی ٹھیک ہے ہم نے پورٹ چلا نہیں اب یہاں پہ آپ کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ آپ پی ایش بی لکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جہاں مرضی آپ لکھنا چاہیں پی ایش بی آپ جہاں مرضی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں ہاں ایٹ سے پہلے یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں add کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر body کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں جہاں مرضی آپ لکھیں میں ابھی body کے اندر لکھتا ہوں تو body کے اندر آپ نے php لکھنی ہے تو php کا tag ہم نے open کرنے اور close بھی کرنے ابھی ہم نے php کا tag open کی ہے تو یہ والے tag estimer والے کیا ہو گئے اب ہم جب php کا tag close کریں گے تو یہ دوبارہ واپس آگے اب اس tag کے درمیان میں ہم یہاں پھر php لکھیں ہاں اس میں لکھنی ہے یہ والا tag آپ جہاں مرضی لگائیں یہاں پہ لگائیں یہاں لکھیں چاہے آپ اس کو یہاں نہ لکھیں یہاں لکھیں چاہے آپ اس کو یہاں لکھیں چاہے آپ اس کو یہاں لکھیں ٹھیک ہے جہاں مرضی آپ لکھیں php کیا اوٹوٹ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اب میں body کے اندر میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ساری body کے اندر ڈسپلی ہوتی ہے نا تو میں body کے اندر لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب body کے اندر ہم نے php کے through output کو ڈسپلی کے ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو error بھی بتا دے گا کہ کون سی لائن پر کیا error آ رہے کیونکہ ڈسپلی کے اندر ڈسپلی کے اندر ہم جو کچھ بھی لکھیں گے میں اپنا نام لکھتا ہوں میں اپنا نام لکھتا ہوں تو یہ میرا نام نظر آ جے گا ٹھیک ہے میں نے لکھا echo اپنا نام ٹھیک ہے آہ display آپ اپنی کوئی value display کروانی ہے page کی اوپر تو اس کے لئے echo لکھتے ہیں ٹھیک ہے echo لکھتے ہیں یا پھر ہمارے پاس ایک اور function ہے print print کا function ٹھیک ہے یہ دونوں function value display کروانے کے لئے use دوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں میں نے دو function لکھتے ہیں میں s پہ یہاں پہ جا کے page کو refresh کروں گا تو error آج دے گا یہ error کیوں دے رہے line number 11 پہ کہہ رہے کہ syntax error ہے unexpected print اور آپ نے کیا miss کیا ہے expectation کیا ہے semi colon یا comma آپ نے miss کیا ہے تو ہم جو بھی statement لکھیں گے اس کے end پہ ہم semi colon لازمی لکھیں گے ٹھیک ہے جو بھی statement لکھیں گے اس کے end پہ semi colon لازمی لکھیں گے جیسے c plus plus بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں refresh کروں گا یہ دونوں print بھی کر دیا اس نے اور eco بھی کر دیا ٹھیک ہے اگر میں print کو ختم کرتا ہوں eco کرتا ہوں تو یہ eco والا display کرے گا اور اگر میں eco کو ختم کرتا ہوں print والا رکھتا ہوں تو print value value i gmail اس کے end پہ یہ ٹھیک ہے تو کوئی بھی value display کروانی ہے تو یا تو آپ print کرتے ہیں یا تو eco کرتے ہیں اب ان میں ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ eco جو ہے وہ آپ کو value return جب function لکھ رہے تھا functions بناتی ہیں تو آپ کو eco value return کرتا ہے eco آپ کو value return کرتا ہے لیکن print جو function وہ آپ کا value return نہیں کرتا name ہمارا name display کروانا نہیں ہے ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نے dynamic website بنانی ہے dynamic website ہم نے value database میں save کروانی ہے database سے لے کر ہم نے یہاں پہ display کروانی ہے جب تک ہم html کے blocks نہیں بنائیں گے تو ہم database value لے کر توہاں پہ display کروانی میرا box بنا ہوا ہے اس کے میں image لے کر آنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ image میں لگاؤں تو خل بخل لگ ہے پیچھے image میں جو بھی image وہاں پڑھی ہوگی database پڑھی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے image لے کر آنی ہے image لے کر جانی ہے یا data لے کر آنا یا data لے کر جانا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے php کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ value display کروا دی اس کو dynamic بنانا لیکن اس کے لابہ اور بہت functions ہیں جو ہم یہاں پہ use کریں ٹھیک ہے اب ہم نے php میں value display کروائے گئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کے بھی لکھنے کے تین طریقے ہیں جیسے css کو لکھنے کے تین طریقے ہیں اسی طرح میں php کو لکھنے کے بھی تین طریقے یہاں سے ڈاگ آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں مرضی آپ tag کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اس پہ inline کہیں گے یہ inline ہوگی ٹھیک ہے tag کے اندر ہوگی ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہاں php لکھتے ہیں میں کہتا ہوں if اگر true ہے کوئی value تو یہاں پہ display ہو ہے php ٹھیک ہے تو یہ ہم اس طرح سے یہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے کوئی attribute display کروانا جاتے ہیں اگر value true ہے attribute نظر آجائے اگر value نہیں true attribute not